اور چنانو آیوکتوں کی نیوکتی کے خلاف سپریم کورٹ میں سنوائی سپریم کورٹ نے کہا سرکار نے نئے قانون کے مطابق نیوکتی کی سپریم کورٹ نے کہا نیوکتی پرکریا میں خامی نظر نہیں آتی چنانو آیوکت سرکار کے ہاتھ میں ہے یہ نہیں کہہ سکتے سپریم کورٹ نے کہا قانون پر اب روک نہیں لگا سکتے قانون پر روک سے انشتتہ کو بڑھاوا ملے گا چناؤ آیوکتوں کی نیوکتی کے خلاف سپریم کورٹ میں سنوائی اور اس دوران سپریم کورٹ کی طرف سے یہ باتیں کہی گئیں سپریم کورٹ نے کہا سرکار نے نئے کانون کے مطابق یہ نیوکتی کی چناؤ آیوکتوں کے نیوکتی کے خلاف سپریم کورٹ نے آج کے فیصلے میں اہم باتیں کہی ہیں ایسی نے کہا کہ سرکار نے نئے کانون کے مطابق نیوکتی کی نیوکتی پرکریہ میں ایک خاوی نظر آتی ہے چناؤ آیوک سرکار کے ہاتھ میں ہے یہ نہیں کہہ سکتے قانون پر اب روک نہیں لگا سکتے قانون پر روک سے انشتہ کو بڑاوہ ملے گا دراصل دوزر تیس کے نئے قانون کے تحت ہونے والی آیوکتوں کی نیوکتیوں کو چناؤتی دی گئی تھی نئے قانون کے تحت سی جائے کو چین پینل سے باہر کرنے پر آپتی جتائی گئی ماملہ جسٹس سنجیف خنے اور جسٹس دیپانکر دتا کی بینچ میں ہے یا چکا کرتاؤں کی طرف سے پرشاند بھوشن نے یہ دلیلیں رکھی اس سے پہلے کہ اندر سرکار نے اس ماملے پر کل حلف نامہ دائر کیا تھا سرکار نے کہا کہ یہ دلیل غلط ہے کہ کسی سمویدھانک سنسطھا کی سوطانتر تا تب ہی ہوگی جب سیلیکشن پینل میں کوئی جیڈیشل میمبر جڑے الیکشن کمیشن ایک سوطانتر سنسطھا ہے پور چناؤ آیوکت ارون گویل کے سیفے اور انوپ پانڈے کی ریٹائیمنٹ کے بعد نئے قانون کے انسار دو نئے چناؤ آیوکتو گیانیش کمار سکبیر سندو کی نیوکتی چودہ مارچ کو ہی ہے اور اہم خبر آ رہی ہے آج کانگریس پارٹی جاری کر سکتی ہے تیسری لسٹ گجرات کے لیے امیدباروں کے ناموں کا اعلان ہوگا مہاراش کے لیے بھی سات امیدباروں کے نام خوشت ہوں لوگ سبح چناؤ کے لیے کانگریس امیدباروں کی تیسری لسٹ آج جاری کی جا سکتی ہے سوطروں سے مل رہی خبر کے مطابق اس میں مہاراش کی سات سیٹے اور گجرات کے دس امیدباروں کے نام فائنل ہو چکے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ گجرات اور مہاراش کے لیے جو نام فائنل ہوئے ان میں پورو گرہ منتری سوشیل کمار شندے کی بیٹی پرنیتی شندے کا نام شامل ہے مہاراش کے سولا پور سے پڑھنیتی شندے چناؤ لڑ سکتی ہیں مہاراش کانگریس پربھاری رمیش چینندھلا نے لسٹ کو لے کر کہا کہ آج کانگریس کی طرف سے مہاراش کی سیٹوں کا اعلان کیا جائے گا اگر دیکھیں تو مہاراش میں پانچ چرن اور گجرات میں ایک ہی چرن میں ووٹنگ ہونی ہے اور گجرات میں ایک ہی چرن میں سات مائی کو ووٹ ڈالے جائیں گے گجرات میں کانگریس چوبیس سیٹوں پر لڑ رہی ہے اور آمادنی پارٹی کو دو سیٹے دی ہیں مہین سماجبادی پارٹی نے لوگصبح چناؤ کے لیے چھے امیدواروں کی ایک اور لسٹ جاری کر دی ہے پارٹی نے گھوسی سے راجی ورائی اور سمبھل سے شفیق رحمان برک کے پوتے پر داؤن لگایا ہے سماجبادی پارٹی نے لوگصبح چناؤ کے لیے امیدواروں کی اور لسٹ جاری کی ہے اخیلیش یادب نے پیلی بھیت اور مرزاپور سے ٹکٹ کو لے کر سسپنس ختم کر دیا پارٹی کی اس لسٹ میں چھے امیدواروں میں پانچ نئے امیدوار ہیں پارٹی نے سمبھل سے سانسد رہے شفیق رحمان برک کے پوتے زیاو رحمان برک کو ٹکٹ دی ہے باگپت سے منوج چودھری، گوتم بودھ نگر سے راحل عوانہ کو موقع دیا ہے پیلی بھیت سے بھگوت شرن گنگوار، گوسی سے راجیف رائے اور مرزاپور سے راجیندر اس بند پر داو لگایا ہے اخیلیش یادب نے گوتم بودھ نگر لوگصبح سیٹ پر پرتیاشی بدل دیا ہے یہاں سے پہلے گوجر جاتی کے پرتی ندھتف کرنے والے مہندر ناغر کو ٹکٹ دی تھی اب ان کے بدلے برادری کے راحل عوانہ کو ٹکٹ دی ہے وہیں اپنا دل کمیرہ وادی پاٹی دوارا کوشامبی، مرزاپور اور پھولپور سے چناغ لڑنے کی گھوچنا کے بعد سماجوادی پاٹی نے مرزاپور سے راجیندر بند کو ٹکٹ دی ہے اخیلیش یادب چاہتے تھے کہ پلوی پٹیل مرزاپور سے چناغ لڑے لیکن وہ تیار نہیں ہوئی پلوی پٹیل پھولپور سے لوگصبح چناغ لڑنا چاہتی تھی ادھر وارون گاندھی کو لے کر پلوی پٹیل سے سماجوادی پاٹی کے امیدوار بھگوٹ سرن گنگوار کا ایک بڑا بیان سامنے آئے بھگوٹ سرن گنگوار نے کہا ہے کہ اگر وارون گاندھی سماجوادی پاٹی سے چناؤ لڑنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اپنی امیدواری چھوڑ دیں گے پلوی پٹیل میں پہلے ہی چرن میں مددان ہونا ہے لیکن بیچے پی نے وارون گاندھی کا نام فائنل نہیں کیا سوطروں کی مطابق اس بار وارون گاندھی کی ٹکٹ کٹ سکتی ہے سوطروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بیجپی سے ٹکٹ نہ ملنے پر وارون گاندھی نردلی چناؤ لڑ سکتے ہیں سوطروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سماجوادی پاٹی کی بیٹھک میں وارون گاندھی کے نام پر چرچا کی گئی اخلیش یادف سے جب اس پر سوال کیا گیا تو پہلے انہوں نے سسپنس برکرہ رکھا اور پھر بعد میں وارون گاندھی کے ساتھ سمپرکی خبروں سے انکار کر دیا سماجوادی پاٹی نے پلی بھیت لوگصبہ سیت سے پورو منتری بھگون سرن گنگوار کو پرتیاشی بنایا ہے لیکن سماجوادی پاٹی کی امیدوار یہ کہہ رہے ہیں کہ وارون کے لڑنے پر وہ اپنی امیدواری چھوڑنے کے لیے تیار ہیں موسیقی